السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں اردو کا بدنامہ زمانہ شاعر چرکن یا یہ بھی کہ سکتے ہیں اردو کا غلیظ شاعر شیخ باقر علی چرکن تو آج میں یہ ویڈیو بہت خاص بنانے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک ایسا ٹاپک لیا ہے جو بلکل اچھوتا ہے تو چلی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں یہ چرکن صاحب تھے کون تو اتر پردیش میں ایک بہت خاص علاقہ ہے ردولی آپ ردولی کو اس طرح بھی جانتے ہوں گے کہ اثرار الحق مجاز کی بھی پیدائش وہیں ہوئی تھی وہیں شیخ باقر علی یا کہیں کہیں جعفر علی بھی لکھا ہوا ہے ان کے پیدائش ہوئی لیکن یہ باقر علی یا جعفر علی کے نام سے مشہور نہیں ہوئے بلکہ چرکن کے نام سے مشہور ہوئے اور ان کی شہورت کی وجہ کیا ہے یہ تو آپ سبھی لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں انہوں نے اپنے زیادہ تر اشار میں کھانے پینے نظام انہزام اور بیت الخلا وغیرہ وغیرہ جیسے موضوعات کو شامل کیا عدب میں ایسے موضوع کی بلکل گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ فلمیں بھی دیکھتے ہیں یا پھر عدب بھی ہماری نظروں سے گزرتا ہے افسانے کے روپ میں کہانیوں کے روپ میں غزلوں کے روپ میں تو وہاں ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہاں اچھے چھے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اچھے چھے موضوعات کو پیش کیے جاتے ہیں فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلموں میں بیت الخلا کا ذکر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس سے یہ نگیٹیو چیز ہے یہ سب منفی چیزیں ہیں جسے پڑھنے والا سننے والا دیکھنے والا ان کے ذہن پر غلط اثر پڑتا ہے برا اثر پڑتا ہے یہی ایک ایسا موضوع تھا جس کو چھرکن نے اپنی شاعری میں استعمال کیا چھرکن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چھرکن نے ایسے موضوعات کو اپنی شاعری میں استعمال کیا جس کے بارے میں کوئی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کوئی عام شاعر سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ چھرکن نے شاعری کی پابندی کی بہر اوزان جو بھی ہوتے ہیں شاعری کے لیے جو بھی عروض میں ضروری ہیں ان سبھی چیزوں کی پابندی کی اسی لیے ان کا موضوع جو بھی ہو لیکن شاعری کے اگر بات کریں تو ان کی شاعری بہت عالی پہمانی کے شاعری ہوتی ہے مرزا قادر بخش سابر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چھرکن تخلص ایک شخص ذریف شوخ مزاج ساکر لکھنوں کا وہ ہمیشہ سخن پاکیزہ کا دامن نجاست مانوی سے آلودہ رکھتا یعنی مزامین بولو بزار اس طرح شیر میں باندھتا کہ زمین سخن کو گوہ گڑھیا بنا دیتا اس کی قوت شامہ یا قلم باطل ہو گئی تھی کہ اس غلازت سے بے دماغ نہ ہوتا تھا انصاف تو یہ ہے کہ ابیات میں ہر چند گوہ اچھالتا اور کاغذ کے ہر گوشے میں ایک لفظ ہے جس کو میں نہیں بولوں گا کہ نالی بہاتا تھا لیکن کوئی لطیف مزاج اس سے دماغ نہ بند کرتا تھا اور کوئی پاکیزہ طبعہ اس سے گھن نہ کھاتا تھا گویا بہر شیر نے اس نجازت کو بہا دیا تھا یعنی عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے لیکن ایک بات میں پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو اردو میں دلچسپی ہے ہے یا نہیں بھی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن بچپن میں آپ نے چرکین کا کلام ضرور سنا ہوگا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اب ان کے اشعار کو میں بطور نمونہ پیش کرنے سے قاسر ہوں میں لکھ دے رہا ہوں آپ لوگ اس کو پڑھ لیں اور خود سمجھ جائیں کس طرح کے اشعار یہ کہتے تھے خود بھی آپ نے جانا بھی ہوگا تو ایک بہت بڑے عربی قلمکار ہیں مقصود عالم مقصود جو غالب کے شاگر تھے انہوں نے چرکین کی شاعری کی تعریف کی ان کی نادر ترکیبوں الفاظ فقرے اور محاوروں کی انہوں نے بہت تعریف کی انہوں نے چرکین کے مرنے کے پچیس سال بعد ان کے کلام کو ایک جگہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا اسے دیوان کے شکل دی اور اس طرح یہ ان کا کلام محفوظ ہوا اب یہ بات یاد رکھیں گے کہ ان کے کلام کو کسی بھی مجلس میں نہیں پڑھا جا سکتا کسی بھی اچھی جگہ پر نہیں بتایا جا سکتا ان کے کلام کیسے ہوتے ہیں ان کی بولی دیوان خانے یا شائستان آگن کی نہیں نالی کورا گھر سنداز بولو بزار وغیرہ کی ہے لیکن ایک بات تو ہے کہ چرکین نے چاہے موضوع جیسا بھی اٹھایا ہو لیکن ان کا کلام میاری ہے ان کا کلام آتش ناسخ اور مصحفی کے کلام جیسا ہے یہ بھی کہا گیا ہے لوگوں نے اس کو بھی مانا ہے کہ ہر مصرہ تراشہ ہوا شیر میں چستی اور زائد یا بھرتی کے الفاظ سے پاک مزامین آلودہ لیکن کلام میں غزب کی روانی ہے چرکین کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے فن کی قدر ہو ہی جاتی ہے کہ شیر جیسا بھی ہو لیکن انہوں نے فن کے ساتھ کہیں سے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اردو کے بہت برے عدیب ہیں شمس الرحمان فاروقی وہ کہتے ہیں کہ اگر کلام کے ذریعے جنسی لذت پیدا کرنے یا حاصل کرنے کے شرط کو اہم قرار دیں تو چرکین کا کوئی شیر مشکل سے فہش کہلائے گا خلاف تہذیب ہونا اور بات لیکن کوئی شیر ایسا نہیں کہ اسے بچوں یا بہو بیٹیوں کے سامنے پڑھا نہ جا سکے لیکن ہمیں پھر بھی کلام کے اس نویت پہ حیرت یا توجیب ہوتا ہے کچھ اور لوگوں کو کچھ اور باتوں پر ہوتا ہوگا جیسے ایک بہت بڑا رائٹر ہوا کرتا تھا بائیرن بائیرن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نیوالہ موہ میں ڈالنے چبانے اور حلق سے اتارنے کو بھی بہت برا سمجھتا تھا یہاں تک کہ وہ کسی عورت کو کھاتے پیتے نہ دیکھ سکتا تھا اسی طرح جرمن نویل نگار ہے پیٹرک سسکنڈ وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے بچپن میں یہ سوچ سوچ کر حیران رہ جاتا تھا کہ نویلوں کے کرداروں کو کبھی بیت الخلا جاتے کیوں نہیں دکھایا اس طرح پڑیوں کے قصے ہوں یا آپڑا ڈرامے ہوں فلمیں ہوں یہ سبھی چیزیں ہیں یہ سبھی موضوعات یہ سبھی آرٹس ہیں ہمارے سامنے لیکن ان سبھی آرٹس میں کبھی بھی کسی کو خاص کردار کو کسی اہم ضروریات کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی رفعہ حاجت کے لیے یا اور بھی کسی چیز کے لیے جاتے ہوئے نہیں دکھایا جاتا کیونکہ یہ قاری یا ناظرین کے ذہن پر برا اثر ڈالتا ہے اب بطور نمونہ ان کے کچھ اور اشار آپ کے سامنے پیش کر دیے جا رہے ہیں لیکن میں ان اشار کو نہیں پڑھوں گا آپ لوگ خود پڑھیں کیونکہ میں ان اشار کو پڑھنے سے قاسر ہوں موسیقی 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 تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ